اسلام علیکم دوستو میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹریولر لہور کی سہر کی یارویں قسطہ ہے اپیسوڈ نمبر الیون تو دوستو آج آپ کو سہر کرویں گے ایک مظاہر کی جو کہ حکیم الامت شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا ہے تو آج آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ الامہ اقبال اٹھارہ سو ستتر میں سیالکوٹ کے شہر شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے مابا اپنے نام محمد اقبال رکھا الامہ اقبال کے باوجدہ ستروی صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ کے محلے اتھیان میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں اسلام قبول کیا الامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن پاک سے ہوا مولانا میر حسن کے سرار پر آپ کو مدرسے کی تعلیم تک محدود نہ کیا گیا بلکہ گھر کے قریب کوچہ میر حسام الدین میں الامہ اقبال نے اردو فارسی عربی عدب پڑھنا شروع کیا اسی دوران مولانا میر حسن نے اسکاؤٹ مشن سکول میں پڑھانا شروع کیا تو الامہ اقبال نے بھی وہی داخلہ لیا الامہ اقبال سکول کے بعد بھی مولانا میر حسن کے پاس رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے چھے مئی اٹھارہ سو ترنمے میں الامہ اقبال نے میٹرک کیا اور اٹھارہ سو پچھنوے میں ایفے کیا پھر مزید علیم کے لیے آپ لہور آگئے جہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے میں داخلہ لیا اور ہوسٹل میں رہنے لگے اٹھارہ سو ٹھنوے میں آپ نے ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اٹھارہ سو نیننوے میں حکیم امیر الدین کے ہاں پہلے بطور شائر آپ کو شہرت ملی انیس سو تین میں آپ گورنمنٹ کالج لہور میں اسسسٹن پروفیسر انگلیش مکرر ہوئے بعد میں شعبہ فلسفہ کا انتخاب کیا پھر پچیت دسمبر انیس سو پانچ میں آپ نے تین سال کی رخصت لی اور آپ شہرت چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا انیس سو ساتھ میں آپ ہیڈل برگ جرمنی زبان سیکھنے کے لیے چلے گئے تاکہ میو یونیورسٹی پی ایچ ڈی کا مقالمہ کا امتحان دے سکیں چار گومبر انیس سو ساتھ آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی آپ کے مقالمے کا عنوان تھا ایران میں مبادات تبیات کا ارتکاب انیس سو آٹھ میں پہلی دفعہ یہ مقالمہ لندن میں شائل ہوا انتصاب پروفیسر آلنڈ کے نام کیا گیا مئی انیس سو آٹھ میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ بریٹیش کمیٹی کا اجلاس ہوا تو آپ کو مجلس آملہ کا رکن بنایا گیا انیس سو آٹھ میں آپ وطن واپس آئے ستمبر انیس سو آٹھ آپ نے چیف کورٹ پنجاب میں وقالت شروع کی وقالت کے ساتھ ساتھ دس مئی انیس سو دس کو گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسوہ پڑھانا شروع کیا اکیس مارچ آپ نے گورنمنٹ کالج سے استیفہ دیا دو نومبر انیس سو دس گورنمنٹ کالج کے فیلو مقرر ہوئے انیس سو اٹھارہ میں اور انٹیل کالج کے افکیلٹی کے دین مقرر ہوئے جنوری انیس سو تئیس آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سر کا خطاب ملا تیس مارچ انیس سو تئیس انجمہ نے حمایت اسلام کے جلسے میں معروف نظم طلوع اسلام پڑھی آٹھ ستمبر انیس سو اکتیس گول میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لاہور سے روانہ ہوئے انیس سو بتیس کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کی صدارت کی مسلم سیاسی جماعتوں اور مسلم سیاسی مفقرین میں باہمی انتشار کی وجہ سے اختلاف دے کے قائدی آزم مایوس ہو گئے اور پھر لندن چلے گئے تو علامہ اقبال کے بے حد اسرار پر چار مارچ انیس سو چونتیس کو قائدی آزم واپس آئے اور مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی چھ مائی انیس سو چھتیس کو قائدی آزم علامہ اقبال کو ملنے جوید منزد تشریف لائے آپ نے علامہ اقبال کو مسلم لیگ کے پارلی مانی بورڈ کے ممبر بننے کی دعوت دی جسے علامہ اقبال نے شدید علالت کے باوجود قبول کیا ستائیس اپریل انیس سو سینتیز انیمن حمیت اسلام کے صدر منتخیب ہوئے انیس سو اٹھتیس اپریل برو جمعہ رات پان بجھ کر چودہ منٹ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خط محبت اللہ محدود وفاداری آپ کا ادرے خیات تھا کی محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو دوستو یہ تھی لوہر کی سید کی اپیسوٹ نمبر الیون جو کہ علامہ محمد اقبال پہ تھی تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اگلی اپیسوٹ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ